بھائی کہتے ہیں کہ جو مرد عورتیں اپنے جببے بر کے نیچے رکھتے ہیں نیچے رکھتے ہیں کیونکہ مرد بھی آگئے یہاں تک کہ زمین پر لڑکتے ہیں وہ بھی اس حدیث کے حکم میں آئیں گے آپ نے کپڑا نیچے لڑکانے کو گناہ کبیرہ کہا ہے کیا کسی محدث نے اس کا تذکرہ کیا ہے بھائی کہ سواتن گئے خودشہ روز میں نے حدیث بیان کی تھی جو کہ بخاری مسلم کی حدیث میں سے ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تین گنگار ایسے ہیں جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا جن کی طرف اللہ دیکھے گا نہیں جن کی دردناک عذاب تیار ہے تو میں نے اس کے بعد کہا تھا کہ اب آپ بتائیے کہ کبیرہ گناہ ہوا کے صغیرہ ہوا تو بھائیوں نے تحید کی کہ کبیرہ گناہ ہے کیونکہ ایسا گناہ کہ جس گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو اللہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں جس کے اللہ کلام کرنے کے لیے تیار نہیں جس کے لیے دردناک عذاب ہے تو وہ کبیرہ گناہ نہ ہوا تو کون سا ہوا بھائی کہتے ہیں کہ یہ بات آپ نے کبیرہ گناہ کی کہی ہے کسی اور نے کہی ہے کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں بھائی کہ ایک سوال یہ ہے دوسرے سوالوں کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ حدیث ہمیں سمجھا گئی چادر کے تعلق سے پینڈ کے تعلق سے اور شروار کے تعلق سے لیکن یہ جو عربی جبے پہنتے ہیں اور ہماری عورتیں بر کے پہنتے ہیں وہ بھی نیچے لٹک رہے ہیں وہاں کیا کریں گے آپ اب سوال سمجھے میرے بھائی اچھی طرح چلے جی میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ چادر نیچے لٹکانا ابو دوج وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ یہ تکبر ہے کئی لوگ کہتے ہیں جی میں تکبر سے نہیں لٹکاتا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چادر نیچے لٹکانا یہی تکبر ہے تکبر کی نشانی ہے آپ مانے نہ مانے اوپر سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا اور ابن حضر المکی الحیطمی ان کی قبیرہ گناہوں کے بارے میں کتاب ہے وہاں پہ انہوں نے تکبر سے کپڑا نیچے لٹکانے کو ٹکھنوں سے نیچے لٹکانے کو قبیرہ گناہ شمار کیا ہے اور اگر وہ نہ بھی کچھ کہیں حدیث بلکل وادے ہے کہیں پہ آپ فرماتے ہیں کہ جو کپڑا جو چادر کا حصہ تکروں سے نیچے ہوگا جہنم کے آگ میں جائے گا جو عمل جہنم کے آگ میں لے جائے وہ قبیرہ نہیں تو اور کیا ہے اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے صغیرہ گناہ کے اوپر اگر اسرار کیا جائے مسلسل کیا جائے تو کیا بن جاتا ہے قبیرہ بن جاتا ہے داڑی منوانا مثلا اگر کوئی یہ سمتہ ہے کہ صغیرہ گناہ ہے تو چونکہ روز کا یہ عمل ہے تو قبیرہ بن جائے گا چادر نیچے لڑکانہ اگر کوئی سمتہ ہے کہ صغیرہ گناہ ہے لیکن چونکہ صبح و شام کا یہ عمل ہے تو یہ قبیرہ بن جائے گا تو صغیرہ کے اوپر اگر اسرار کیا جائے مسلسل کیا جائے توبہ نہ کی جائے چھوڑا نہ جائے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے قبیرہ بن جاتا ہے باقی رہا باقی رہا برکے اور جبے کی بات میرے بھی عورتیں جو ہیں نا عورتوں کے لئے حکم نہیں ہے عورتوں کو تو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے جسم کو چھپائیں دھام کر رکھیں بہتر عورت یہ ہے کہ جس کا پاؤں بھی نظر نہ آئے ترمزی شیف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ کپڑے کا مسئلہ بیان کیا کہ ٹکھنے ننگے ہونے چاہیے تو امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام ہمارے بارے میں بتائیں کہ ہماری چادر ہماری چادر کا جو پہلو ہوتا ہے دامن ہوتا ہے وہ تو نیچے لڑک رہا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم ایک بلس نیچے لڑکا سکتی ہو ٹکھنے سے کتنا نیچے کتنا نیچے ایک بلس تو امی سلمہ کہنے لگی ہے اللہ کے سر اس لئے تو ہمارے پاؤں نظر آئیں گے میرے بھائیو سنیے عادیث امی سلمہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ ہمیں صرف ایک بلس کی جارت دیں گے تو ہمارے پاؤں نظر آئیں گے تو آپ نے فرمایا کہ تم ایک ہاتھ نیچے لڑکا سکتی ہو کتنا ایک ہاتھ تاکہ عورت کے پاؤں کچھ اور کو نظر نہ آئیں اور ہماری مائیں بہنیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کرے ہمیں بھی معاف کرے پردہ کر بھی لیں تو جوتا نیچے ایسے پہنا ہوتا ہے کہ مرد دیکھنے بھی مجبور ہو جائے اور پردہ کر بھی لیں تو برکا ایسا پہنا ہوتا ہے کہ جو لوگوں سے کہے کہ مجھے دیکھو بھئی برکے کا مطلب کیا ہے برکے کا مطلب یہ ہے کہ نیچے جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے وہ شوخ ہیں موٹی لگے ہوئے ہیں بہت پیارے ہیں تو اوپر سے ایک بڑی چادر لے لیں برکا لے لیں تاکہ وہ زینت وہ خوبصورتی چھپ جائے اور اگر برکے کے اوپر بھی آپ نے برکا وہ لینا ہے جو موٹیوں والا ہے ڈیزینوں والا ہے کڑائی والا ہے تو پھر رہنے دیں کپڑے ہی سہی ہیں اس کپڑے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سادہ ہو کسی کو آپ کی بیگم کی خوبصورتی کا علم نہ ہو لیکن اگر آپ نے برکا وہ پہنے آئے جو شوخ ہے جو مردوں کو اپنی جانب کھینجتا ہوا نظر آتا ہے تو پھر رہنے دیں تکلپ کی کیا ضرورت ہے تو برحال میرے بھائی پردے کے مقاصد کو سمجھنا چاہیے تو سوال کے تعلق سے جواب یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کا کپڑا نیچے لڑکا ہوا ہونا چاہیے لیکن ہم کیا دیکھنے کیا ہو رہے جی آج کل عورتیں عمل کرنے ہیں مردوں کے دیس کے اوپر ٹکھنیں بھی ننگے ہوتے ہیں پندلی بھی ننگی ہوتی ہیں ایسے ہی ہے نا جی اور مرد کیا کر رہے ہیں ان کا کپڑا نیچے لٹک رہا ہے ایڈیوں کے نیچے اور یہ مسئلہ اتنا اہم ہے میرے بھائیو سوال کافی پڑے ہیں کیم کافی کم ہے میں اس سوال کو پر ادھر ہی روک دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی کہتے ہیں بخالی شریف میں رف الہدین کی حدیث کس باب میں ہے یا حدیث نمبر بتا دیں یا صفحہ نمبر بتا دیں دو تین روز پہلے یہ سوال پوچھا گیا تھا تو میں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ رف الہدین نبی علیہ السلام کی بہت پیاری سنت ہے اور یہ وہ سنت ہے جو کینسل نہیں ہوئی منسوخ نہیں ہوئی آخری وقت تک آپ نے اس کو پر عمل کیا ہے اور پھر میں نے دو ان صحابیوں کے نام بتائے جنہوں نے اس حدیث کو رویت کیا ہے رف الہدین کے بارے میں بھائی پوچھ رہے ہیں کسے کہتے ہیں یہ ہے میرے بھائی رف الہدین یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا رف الہدین اس کو کہتے ہیں تو میں نے بتایا تھا کہ دو صحابی مالک ابن حویرث اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہم یہ وہ صحابی ہیں جو آپ علیہ السلام کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں یمن سے آئے تھے مدینہ کے لینے والے نہیں تھے انہوں نے آپ کی نماز آخری نمازیں دیکھی ہیں اس میں بھی رف الہدین موجود ہے بھائی کہتے ہیں انہیں حدیث کا نمبر بتا دیں میرے بھائی امام بخاری نے نماز کی حدیث الگ سے ذکر کی ہیں پھر وہاں پہ ایک باب باندھا ہے رف الہدین کی حدیث کا تو اس کے نیچے آپ دے سکتے ہیں اور ویسے نمبر تقریباً بنتا ہے سات سو چھتیس سنتیس سات سو چھتیس سنتیس یہ بھائی کہتے ہیں آمین برجہر کے بارے میں بتائیں اونچی آواز سے آمین کہنا میرے بھائی اونچی آواز سے آمین کہنا بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور آپ سے ثابت ہے پہلی بات یہ ہے کہ بخاری شیف کے حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو جس کی آمین فشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے پہلے گناہ محافظ ہو جائیں گے جب امام آمین کہے تب تم آمین کہو کیسے پتا چلے گا کہ امام نے آمین کہہ لیا کہ نہیں کہی جب اونچی آواز سے کہے گا دوسرے نمبر پہ امام بخاری رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں عبداللہ ابن زبیر سے رضی اللہ تعالی عنہما کہ انہوں نے بیت اللہ میں نمات پڑھائی اور انچی آمین کہی انہوں نے بھی اور ان کے مقتدیوں نے بھی تیسے نمبر پہ امام بہکی رویت کرتے ہیں عطا بن ابی ربا سے تابعی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے ایک مسجد میں نمات پڑھی دو سو صحابہ اکلام نمات پڑھنے والے وہاں موجود تھے جب امام نے بلد دولین کہا تو مسجد آمین کی آواز سے گونج اٹھی مائی آمنہ کے روزہ کے بارے میں بتائیں وہ کہاں ہے دائی حلیمہ کی قبر کہاں ہے ہاندی نبی علیہ السلام کی والدہ آمنہ کی قبر کہاں ہے ابوہ مقام پہ ہے مکہ مدینہ کے مابین کوئی جگہ ہے ابوہ وہاں پہ یہ مقام ہے وہاں پہ یہ قبر ہے اور جہاں تک حلیمہ کا تعلق ہے تو ان کی قبر مشہور کر دی گئی ہے کس قبرستان میں بقی قبرستان میں جبکہ یہ نسبت درست نہیں ہے ان کا نہ مسلمان ہونا ثابت ہے کسی سیدی سے ہم کافر نہیں کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ثابت نہیں ہے ملا نہیں ہے کہیں سے اور نہ یہ ثابت ہے کہ وہ مدینہ میں آئی ہیں اور نہ یہ ثابت ہے کہ وہ بقی قبرستان میں دفن ہوئی ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے ثبت کرتے ہیں کہ کیا ہوا کدھر گئیں اللہ بہتر جانتا ہے البتہ روایات سے یہ ملتا ہے کہ حلیمہ کی بیٹی نبی علیہ السلام سے ملی تھی ان کا تذکر آتا ہے لیکن خود حلیمہ کہاں گئیں اللہ بہتر جانتا ہے آدم علیہ السلام کا روضہ مبارک کہاں ہے جی کہاں ہے جی سری لنکا میں یا جدہ میں اللہ بہتر جانتا ہے میرے بھئی اللہ بہتر جانتا ہے ایسے معاملات میں نہ بہت زیادہ چسپی لینی چاہیے اور نہ سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین کرنا چاہیے یہاں پہ تو یہ صورتحال ہے کہ جناب سعید بیمی وقاس رضی اللہ عنہ کا قبرستان اور مزار کہاں بتاتی ہیں چینہ میں جبکہ ان کا جنادہ مصر نبی میں ہوا ہے بقی قبرستان میں دفن ہوئے جناب علی رضی اللہ عنہ کے نام سے جو قبر مشہور کر دی گئی ہے جس کا لوگ تواف بھی کر رہے ہیں نجف کے مقام پہ کہید آتی ہے پرانے سنی علماء کے نام نے لکھا ہے کہ یہ ان کی قبر نہیں ہے کیوں؟ جنہوں نے جناب علی کو شہید کیا تھا ان کی طرف سے خطرہ تھا کہ ان کی لاش کی بے حرمتی نہ کی جائے چنانچہ ان کی میت کی حرمت کی خاطر انہیں اسی گھر میں دفن کیا گیا تھا جو گواندر ہاؤس تھا اس زمانے کا انہیں باہر دفن ہی نہیں کیا گیا تو کہاں نجف اور کہاں وہ جگہ جہاں پہ وہ شہید ہوئے اور علماء کے نام نے لکھا آئے کہ یہ قبر جس کا تواف کیا جا رہا ہے جناب علی کی طرف منصوب کر دی گئی ہے یہ مغیرہ بن شعبہ کی ہے اور یہ ظالم جو وہاں پہ آکے شرک کرتے ہیں اگر ان کو معلوم ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ مغیرہ بن شعبہ کی ہے پھر یہ تواف کرنے کی بجائے وہاں پہ کنکریاں ماریں گے اور جناب حسین کو لے لے رضی اللہ تعالیٰ کہاں شہید ہوئے اور ان کے نام سے مزار کہاں کہاں پہ ہے شام میں چلے جائیں ملے گا مصر میں چلے جائیں ملے گا اور بقی قبرستان میں بھی کہتے ہیں ان کا سار یہاں پہ دفن ہے اور وہاں بھی بتاتے ہیں تو ہمارا کام ہے جو فوت ہو چکے ان کے لئے دعا کرنا قبر سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے دعا سننے والا کون ہے اللہ کیا نماز میں کھڑے ہونے کے فوٹو بنانا جائز ہیں کیوں جی فوٹو ہوگی تو کال یقین دلائیں گے فلشتوں کو کہ ہم نے واقعی نمازیں پڑھی تھی کیوں جی ورنہ ثبوت ضائع ہو جائیں گے میرے بھائی افسوس کا مقام ہے رب العالمین کے لئے نماز پڑھتے ہیں وہ جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ نے نماز کیسے پڑھی ہے نماز میں توجہ کتنی تھی دھیان کتنا تھا اور کیا نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز تھی یا ملک کے رواد کے مطابق تھی وہ سب جانتا ہے فوٹو کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان آماز سے ریاکاری کا خطرہ ہے فوٹو وغیرہ سے ہر ممکن اتناب کریں نماز کے علاوہ بھی اور نماز کے دوران خصوصی طور پہ نماز جنادہ کی نیت اور سنا درود اور دعاوں کے بارے میں کیا حکم ہے ہاں جی نماز جنادہ کی نیت کیا ہوگی جی کون سے بھائی سنائے گا جی سنائیں نماز جنادہ بھائی چار رکعت چار چار تکویر نماز جنادہ فرض کفایہ سنا واسے اللہ تعالیٰ کے درود واسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسے میت کے کافی تفصیلات ہیں بہرحال یہ نیت جو ہے مجھے یاد نہیں ہے اب میرے جنادے کا کیا بنے گا جی ہو جائے گا کام چل جائے گا چل جائے گا جی میرے بھائی یاد رکھیں اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے نیت کے بغیر نہ نماز ہے نہ جنادہ ہے نیت ضروری ہے نیت نہیں تو نماز نہیں جنادہ نہیں لیکن نیت کریں گے کیسے یہ سوال ہے نیت لفظ ہے پشتو زبان کا یا پنجابی کا جی عربی کا اور عربی میں نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو دل کے ارادے کو تو میرے بھائی نیت جو ہے وہ دل سے ہوگی زبان سے نہیں زبان سے نیت کرنا نہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے نہ ایک لاکھ سے زید صحابہ اکرام میں سے کسی ایک صحابی سے ثابت ہے نہ لاکھوں تابعین میں سے کسی ایک تابع سے ثابت ہے نہ چار اماموں میں سے کسی ایک امام سے ثابت ہے نہ شیخ حبدالکار جنانی رحمہ اللہ سے ثابت ہے یہ میرے بھائی بے جا اضافہ ہے دل میں نہیں یہ تولی چاہیے دل میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں دل میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں زور کی نمات پڑھنے لگا ہوں یا اثر کی نفل پڑھنے لگا ہوں یا فرض اور اگر کئی بھائی کہتے ہیں پھر اس میں حرض کیا ہے اس میں بہت بڑا حرض ہے کہ وہ دین جو نبیل اسلام مکمل دے کر گئے تھے آپ اس میں اضافہ کر رہیں اور دوسرے نمبر پہ اگر یہ اضافے آپ کہتے ہیں ہمارا اضافہ قبول کر لیں تو پھر سب کے اضافے قابل قبول ہوں گے پھر یہ دین ویسے نہیں رہے گا جیسے نبیل اسلام چھوڑ کے گئے تھے شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ صدی اللہ علیہ وسلم کے ایک ممتاز عالم دینہ پہت ہو چکے ہیں انہوں نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ ایک اصلاحہ مکہ میں نمات پڑھنے لگے نیجز شروع کر دی پیچھے اس امام کے مو طرف قبلے کے وغیرہ وغیرہ نمات شروع کرنے لگے تھے ایک آدمی نے آت پکڑ لیا وہ اس نے کہا ٹھہرے ہیں ابھی نیجت مکمل نہیں ہوئی اس نے کہا کیوں بھئی اس نے کہا کئی چیزیں رہ گئی ہیں کونسی رہ گئی ہیں آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ نمات پڑھنے کا سال کونسا ہے مینہ کونسا ہے طریق کونسی ہے مسجد کا نام کیا ہے تو اس نے کہا دی یہ باتیں تو نہیں آئیں شریعت میں تو اس نے کہا جو پہلے کہی ہیں وہ کونسی شریعت میں آئیں ہیں تو میرے بھائی یہ تو دین میں اضافے کیے گئے ہیں اللہ کے لئے ان سے دور رہیں ایسے اضان کی طرف آپ آ دیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں اضان کی تضا کہاں سے ہوتی تھی اللہ اکبر سے تو آج اضان کی تضا اعوذ باللہ سے کیوں ہوتی ہے بسم اللہ سے کیوں ہوتی ہے الصلاة والسلام والے کے یا رسول اللہ سے کیوں ہوتی ہے اعوذ باللہ بھی اچھے کلمات ہیں بسم اللہ بھی اچھے کلمات ہیں درود پڑھنا بھی بڑا عظیم عمل ہے لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے میں اضان جب بھی ہوئی ہے اللہ اکبر سے ہوئی ہے میں اور آپ اضافہ کیوں کریں ازان کو بھی ویسے رہنے دیں نماز کو بھی ویسے رہنے دیں تو اس لیے میرے بھائی دل میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں جنادے کی نماز پڑھنے لگا ہوں اور بس یہ تقشیم بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سنا کس کے لیے درود کس کے لیے مجد کس کے لیے آگے بھائی نے پوچھا ہے کہ طریقہ کیا جنادے کا پہلی تکبیر کے بعد میرے بھائی امام اور مقتدی دونوں سورہ فاتحہ پڑھیں گے دوسری تکبیر کے بعد امام اور مقتدی دونوں درود پڑھیں گے اور سب سے بہتر درود کون سا ہے درودیں ابراہیمی اور تیسری تکبیر کے بعد امام اور مقتدی دونوں مجد کے لیے دعائیں کریں گے لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ مقتدی حضرات خموش کرے رہتے ہیں مجد کا فائدہ نہیں کرتے اور پھر جب آپ سنت چھوڑیں گے پھر کیا نقصان ہوتا ہے پھر جنادے کے فور نبال کہتے ہیں مولی صاحب دعا کرا دیں جنادہ کس لیے تھا جنادہ اسی لیے تھا کہ اجتماعی طور پر مجد کے لیے دعا کی جائے وہاں پہ آپ نے دعا کی نہیں جبکہ نبی علیہ السلام جنادے میں اتنی عظیم شان دعائیں کیا کرتے تھے کہ آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھ لیں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے جنادہ پڑا آپ نے یہ دعا پڑی وہ دعا پڑی دعا اتنی عظیم تھی کہ میں نے تمنا کی کہ کاش یہ جنادہ میرا ہوتا کبھی وقت ملا تو جنادے کی دعائیں بتاؤں گا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ یہ دعائیں بڑی عظیم ہیں اللہم فر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانتانا کیا دعائیں ہیں اگر ان کا معنی معلوم ہو جائے تو آپ کو افسوس ہوگا کہ میں ان دعاؤں سے کیوں محروم ہوں اللہم اغفر لحینا ومیتنا اہلا ہمیں معاف کر دے ہمیں ہمارے گناہ بخش دے ہم کون فرمایا لحینا ومیتنا جو ہم میں سے زندہ ہیں انہیں بھی معاف کر دے جو مردہ ہیں انہیں بھی معاف کر دے ہاں دی کون ہے جو اس میں شامل نہیں ہے اس دعا میں سارے زندہ مسلمان آگئے سب مردہ مسلمان اس میں آگئے وشاہدنا وغائبنا جو مجود ہیں یہاں پہ انہیں بھی بخش دے جو مجود نہیں ہیں انہیں بھی بخش دے دوبارہ ساری دنیا پھر اس میں شامل ہوگی وصغیرنا وکبیرنا جو چھوٹے ہیں ان کو بھی بخش دے جو بڑے ہیں ان کو بھی بخش دے پھر سارے شامل ہوگئے وذکرنا وانسانا جو مرد ہیں ہمارے ان کو بھی معاف کر دے جو عورتیں ہیں انہیں بھی معاف کر دے چار دفعہ دعا ہوگی ہر ایک کے لیے اپنے لیے بھی میری ماں کے لیے بھی میرے اببہ کے لیے بھی میرے بھائی کے لیے بھی میرے سالیس میں آگئے ہیں اور آگے یہ ہے کہ اللہ ہم میں سے جس کو زندہ رکھنا اسے توہید اور ایمان پہ زندہ رکھنا اسلام پہ زندہ رکھنا اور جسے فوت کرنا اسے ایمان پہ فوت کرنا کیا دعا ہے اور یہ دعا ہم نہیں کرتے کھڑے رہتے ہیں مجید کو کیا فیدہ ہو ہمارے آنے کا تو میرے بھائی جب آپ یہ سنت طریقہ اشتیار کریں گے پھر جنادے کے بعد آپ کو کہنے کے دور پیش نہیں آئے گی کہ مولی صاحب دعا کریں کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ دعا تو سنت کے مطابق ہو چکی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نیاد فرمائے اللہ تعالی جتنے بھی لوگ فوت ہو چکے ہیں سب کے گناہ معاف فرمائے اللہ تعالی سب کے گناہوں کو لذل نداد فرمائے اللہ سب کی قبروں کو منور فرمائے اللہ سب کی قبروں کو جنت بنائے اور جو زندہ ہیں ہمارے والدین اللہ تبارک و تعالی ان کا سیع شفقتہ دیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اللہ تعالی ہماری اولاد کو نیک بنائی اللہ تعالی جو مسلمان ملید ہیں سب کو شفا نیاد فرمائی اللہ ہمیں ایمان اسلام اور توحید کے لیے کام کرنے کی توفیق نیاد فرمائی اللہ ہمیں وہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم مردہ نہ ہوں بلکہ اسلام کے لئے تڑپ ہو اس کو توحید کی دعوت دیں اس کو اسلام کی دعوت دیں اس کو ایمان کی دعوت دیں اللہ تعالی ہمیں یہ شوق پیدا کرے اللہ تعالی ہمیں توحید کا پیغام پوری دنیا میں پھلانے کی توفیق نیاد فرمائے اللہ جب ہمیں موت دے اسلام کے اوپر دے توحید کے اوپر دے ایمان کے اوپر دے آخری وقت پہ زبان پہ کلمہ جاری ہو ساری ہو قبر میں فرشتے آئیں تو رحمت والے فرشتے آئیں وآخر دعویٰ